ایچ ایسی پلیجزم پالیسی فورٹین پیراز پر مشتمل ہے ہائی ریجوکیشن کمیشن نے دوہزار ساتھ میں یہ پالیسی ڈیولپ کی تھی تھرہو ایکسپارٹس کمیٹی اور یونیسٹیز کو سرکولیٹ جو یہ کی گئی تھی ستمبر ستہائیس دوہزار ساتھ کو اس پالیسی میں پروسیجر اور پروسس دونوں ڈیفائنڈ ہیں کہ پلیجزم پہلے تو ہے کیا اور اس کے بعد ریسپانسبلٹیز کیا ہے انسٹیوشن کی کس طرح کسی کمپلینڈ کو پروسس کرنا ہے یہ سارے چیزیں پروائیڈڈ ہیں تو لیٹر سی کے بریفلی کہ اس پالیسی کے جو پیراز ہے وہ کیا کہتے ہیں پری ایمبل میں بیک گراؤنڈ ایک طرح سے پروائیڈڈ ہے اس کے بعد دیفینیشن سیکنڈ پیرا ہے جس میں پلیجزم کی ڈیفینیشن ہیں مینیفیسٹیشن ہیں وہ ایکسپلینڈ کی گئی ہے اس میں سیلف پلیجزم کی بھی ڈیفینیشن ہے پیرا تھری جو ہے ایکسپلینیشن ہے ان کانٹیکسٹو کے کون سے سٹیکھولڈر کا رول کیا ہوگا کس طرح ان کو ریسپانسیبل کیا جاتا ہے فور پیرا جو ہے اس پالیسی کا ایم شیئر کر رہا ہے کہ دی ایم آف تیس پالیسی اسٹوڈنٹس ٹیچرز ریسرچرز اور سٹاف اور پیرا فائیو جو ہے اپلیکیبلٹی کے حوالے سے چیزیں ہیں کہ یونیوریسٹیز جو ایچیسی سے ریکنائز ہیں یا جو ڈگری آوائڈنگ انسٹیٹوشنز جو ایچیسی سے ریکنائز ہیں ان سب پہ یہ اپلیکیبل ہے اور ان یونیوریسٹیز کے اداروں پہ بھی جو یونیوریسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں جا ان کے کانسٹیٹورنٹ کالیج ہوتے ہیں اور اس پیرا میں یہ بھی پروائیڈڈ ہے کہ اگر کوئی سی وی میں کلیم کرتا ہے پیپر کو یا ریپورٹ جو پلیج رائز کے اس پر زمرے میں آتی ہے تو اس پر اسی طرح کی پینلٹی ایفارڈ ہوگی جس طرح کلیم وہ کر رہا ہے اگر کوئی نہیں کلیم کر رہا اپنے سی وی میں یا جو ڈوزیر انہوں نے جمع کرایا ہے یونیوریسٹی میں تو وہ ڈیسیئن جو ہے کمیٹی دیکھ کے کمیٹی جو پلیج سٹیننگ کمیٹی ہوتی ہے اس نے بیٹھ کے کرنا ہے کہ ویدر یہ اس کلیم میں آتا ہے یا نہیں آتا پیرا سکس جو ہے ریسپانسیبلٹی آف دی انسٹیٹویشنز اس میں پروائیڈڈ ہے کہ انسٹیٹویشنز کو چاہیے کہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں فیکلٹی ممبرس ہیں ریسرچرز ہیں یا جو سٹاف ان کے ساتھ ریسرچ میں اٹیج ہوتا ہے ان سب کو ایک طرح سے ٹرین کرنا ہے آوینیس کرنی ہے اور اس کے لیے لیٹل بک آف پلیجرزم جو کہ اسی ویب سائٹ پہ جہاں یہ پلیجرزم پالیسی آویلبل ہے اسی ویب سائٹ پہ آویلبل ہے اس لیٹل بک آف پلیجرزم میں ہاؤ ٹو آوائیڈ والے ایسپیکٹ کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ کس طرح پلیجرزم کو آوائیڈ کیا جا سکتا ہے تو یونیسٹری کی جو ریسپانسیبلٹیز میں اوینیس سب سے زیادہ اہم ایک چیز ہے کہ جب بھی کوئی ایڈمیشن ہو رہے ہیں انڈر گریجرزم لیول پہ یا پوسٹ گریجرزم لیول پہ ہر دفعہ سٹوڈنس کو ایک طرح سے اورینٹیشن دی جائے اور جو ریکروڈمنٹ فیکلٹی ممبرز کی نئی ہو رہی ہے ان کو بھی دی جائے ٹریننگ کے کس طرح پلیجرزم کو آوائیڈ کیا جا سکتا ہے اور کون سے ٹولز ریسرچ میں یود ہوتے ہیں سب سے زیادہ آج کل ایشو یہ بھی بنا ہوتا ہے کہ فیکلٹی یا ریسرچرز کو جو آئی سی ٹی بیسٹ ریسرچ ٹولز ہیں ان کا پرابر پتہ نہیں ہوتا اور اس پتہ نہ ہونے کی وجہ سے آگے لگ پتہ جاتا ہے تو ریپورٹنگ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں پیرا سیون میں پروائیڈڈ ہیں کہ کس طرح کوئی بھی کمپلینٹ جو ہے لاج کی جاتی ہے اس کمپلینٹ میں کیا کیا چیزیں اہم ہوتی ہیں ایڈینٹیفیکیشن آف دی کمپلینٹ is required کیونکہ آگے چل کے جب کوئی کمپلینٹ پروب ہوتی ہے تو پلیجرزم سٹینڈی کمیٹی کمپلینٹ کو بھی کال کرتی ہے کہ اپنی جو الیگیشن سے اس کو آکے ڈیفینڈ کریں یا اس کو جسٹیفائی کریں تو اس کمپلینٹ کی اگر ڈیٹیل نہیں ہوں گی تو اس سے رابطہ نہیں ہو پائے گا اور ان کو آگے اگر خدا نہ خاصا کوئی لیگل اس پہ چلا جاتا ہے کلیم میں تو اس وقت بھی جو کورٹس ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ کمپلینٹ کون تھا یا ڈیٹیلز اس کی کہاں پر ہیں اچھا صرف کمپلینٹ کی ڈیٹیلز نہیں بلکہ جو ایویڈنس ہے جو سٹیفائیڈ کپیز ہونی چاہیے کہ یہ اوریجنل سورس ہے اور یہ اس کا الیج پیپر ہے جس پہ وہ الیگیشن لگا کے بھیج رہا ہوتا ہے پیپر ہو تیسیز ہو رپورٹ ہو یا کوئی بھی ریٹن ورک جو کہ پبلش ہو چکا ہو یا پبلش ہونے کے لیے سمٹ کیا گیا ہو اس کے بعد پیرا ایٹ جو ہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہے کوئی بھی کمپلینٹ جب وائس چانسلر کے پاس آتی ہے اگر وہ انویمس ہے تو وائس چانسلر یا جو ہیٹ آف انسٹیوشن ہے اس کی ڈسکریشن ہے اس کے پاس ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو ٹیک اپ کرے یا نہ کرے اگر ایویڈنس سٹرانگ ہوتے ہیں تو ایچی سی سجیسٹ کرتا ہے کہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے بینگ پبلک انٹریسٹ ایشو اور جو نیکس سٹیپ ہوتا ہے کمپلینٹ ریسیو کرنے کے بعد کہ ہیٹ آف آرگنیزیشن پلیجیزم سٹیننگ کمیٹی کانسٹیوٹ کرتا ہے جس میں تین سینئر پروفیسر ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ سپیشلسٹ ہوتا ہے اور سبجیکٹ سپیشلسٹ زیادہ بھی ہو سکتے اور اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے تو سینئر سٹوڈنٹ جو اسی یونیسٹری کا ہو اس کو بھی کمیٹی میں رکھا جاتا ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی اور فیرنس کے ایشو کو ایڈریس کیا جا سکے جو سینئرٹی ہے ممبرز کی وہ جو اکیوز ہے ان سے زیادہ سینئر ہونے چاہیے تاکہ وہ لیگل ایک جو ایسپیکٹ ہے اس کو بھی کبر اپ کیا جا سکے اس کے بعد جو اچی سی نے گائیڈ لائنگز دی ہیں یونیسٹری کی پلیجیزم سینڈنگ کمیٹی نے کرنی ہے جو اویلیبل ایویڈنس ہے جو اویلیبل ڈاکومنٹیشن ہے اور جو جسے جنرلز اگر کنسلٹ کرنے ہیں جو لیگل ایڈوائزر کو کنسلٹ کرنا ہے یہ سارے جو بھی ایکشنز ہو سکتے ہیں وہ اس کمیٹی نے لینے ہے اور اس کے بعد یہ اس کے ٹی او آرز پیرا نائن میں معاملات جو ہے دیکھنے کے بعد ایکیوز کو آپرچنی دینے کے بعد کمپلیننٹ کو آپرچنی دینے کے بعد جو اویڈنس اویلیبل ہے اس کو اویلیوڈ کرنے کے بعد انہوں نے کنکلیوڈ کرنا ہے کہ جو پلیجیزم ہے وہ ڈیٹرمائن ہوا ہے اگر ہوا ہے تو وہ کس لیول کا ہے تو پینلٹیز کی جو رسکرپشن ہے وہ پیرا ایلیون میں پروائیڈ ہے فیکلٹی میمبرز کے لیے جو پینلٹیز پروائیڈ ہیں میجر مارڈر اور مائنر پینلٹی اور جو اس میں سٹوڈنس کے لیے ہیں وہ بھی اسی ٹائپ کی ہیں ان کیس کہ وہ تیسز ہوگا تو اسی طرح میجر پینلٹی جو فیکلٹی میمبرز پر پیرا میں کو آتھرز کے لیے بھی ڈیکلیریشن وگرہ جو پروائیڈ ہے ایڈیشنل ایکشن جو ریکوائیڈ ہیں کسی بھی کمپلینٹ کے حوالے سے جو پروو ہوتی ہے وہ پیرا ٹویل میں پروائیڈ ہے اور پیرا تھرٹین جو ہے وہ اپیل کے حوالے سے کہ کوئی بھی جو کمپلینٹ جب پروب ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی سیویر پنشمنٹ کسی کو بھی اوارڈ ہوتی ہے وہ اکیوز کو ہو یا کمپلینٹ کو ہو ڈسیپلن ری ایکشن کے فارم میں کیونکہ اگر کمپلینٹ پروو نہیں کر سکتا تو ڈسیپلن ری ایکشن لینا ہوتا ہے پیرا اپیل میں کوئی سگنیفیکنٹ کوئی ایڈیشن یا جو سبسٹنس ایڈیشنل کوئی مٹریل کوئی پروڈیوز کر سکتے ہیں تو پھر جو 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 کمپلینٹ آتھاٹی ہے یا جو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا چیئرمن ہے اس کیس کو دوبارہ ایکشپارٹ کو ریفر کر کر سکتا ہے کہ ریویویٹ کیا جائے in the light of new evidences پیرا فورٹین جیسے میں نے ارض کیا کہ جو کمپلینٹ پروو نہیں ہوتی ان کو ان کے حوالے سے یہ ہے اور جو کمپلینٹ ہوتا ہے اس کے لئے پھر اس کی جو پیرنٹ آرگنیزیشن اس کو لکھا جاتا ہے کہ اس نے ایک فالس الیگیشن لیول کی اگنسٹ ریسپیکٹیبل فیکلٹی ممبر تو دس اس آل آباؤٹ پلیجیزم پالیسی آپ لوگ جو سٹوڈنٹس ہیں جو ریسرچرز ہیں جو فیکلٹی ممبرز ہیں جو سٹاف ریسرچمنٹ وال ہوتا ہے سب سے گزارش ہے کہ ونس یہ ڈاکومنٹ ایک دفعہ آپ گو تھو ہو جائے تاکہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ کلیر ہو جائیں کہ کون سی چیزیں کس پرٹیکلر پرسپیکٹیف سے موسیقی